قومی اسمبلی کا ہندامہ خیز اجلاس آج ہوگا نیاب ٹیم شہباز شریف کو لے کر پارلیمنٹ پہنچے کی اوپوزیشن بھی احتجاج کے لیے تیار شہباز شریف ایوان میں اپنا نکتہ نظر بیان کریں گے اسلام آباد کی احتساب عدالت میں فلیکشپ ریفرنس کی سماحات نواز شریف عدالت میں پیش گواہ واجد زیادہ اپنا بیان جاری رکھیں گے ایس ایس پی اسمت اللہ تشدد کیس میں وزیر اعظم عمران خان کی بریت کے خلاف وفاق کی اپیل کی سماحات آج ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیورجن بینچ سماحات کرے گا قصور کی ننہی کلیوں کو انصاف مل گیا زینب سمیت آٹھ بچیوں کے قاتل عمران کو کوٹ لکپت جیل میں پھانسی دے دی گئی مجسٹریٹ اور معصوم زینب کے والد کی موجودگی میں سولی پلٹ کا زینب کے غم کو بھلا نہیں سکتے مجرم عمران کو سریان پھانسی دی جاتی تو عبرت کا نشان بن جاتا زینب کے والد حاجی امین کی جیل سے باہر میڈیا سے گشتگو مجرم عمران کی لاش قصور میں گھر پہنکا دی رہی عابد باکسر کو پولس نے پانچ مقدمات میں بے گناہ قرار دے دیا رپورٹ سیشن کورٹ پہ پیش سابق پولس انسپیکٹر کی زمانت قبل اس گرفتاری میں 29 اکتوبر تک پاکی زمینوں پر قبضے کے الزام میں گرفتار بنشاہ بم کی آج لہول کی انصداد دیشتگردی عدالت میں پیشی نوزن کے خلاف مختلف کھانوں میں ویاسی مقدمات کرتے ہیں بکبوزہ کشمین میں بھارتی بربادیت کے علاقے میں فورسز کا نام نہاد آپریشن مزید تین کشمیری شہید تبیئے گئے میڈن پاکستان پاکستانی مصنوعات کے فروغ کری 24 نیوز کی ملگی مرہم غیر ملکی مصنوعات کا انکار وطن سے محبت کا اظہار روپے کا بڑھانا ہے احترام تو یہ ہے کرنے کا کام کھانے کی اشیاء ہوں یا بیش کی مطلبات حسن کو چار چاند لگانے کا خود سامان ہر چیز کے لیے بولیں میڈن پاکستان اب آپ حکومت پر باہر سے چیزیں نہ مموانے کے لیے دباؤ ڈالیں حکیم محمد صاحب کو دنیا سے گئے 20 سال بیٹھ گئے تب کے بڑے نام اور سابق گورنر سندھ 17 اکتوبر 1998 کو کراشی میں شہید کیا گیا تھا سپورٹ فیکسنگ میں سزای آفتہ شرجی لینا میمن کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست لاہور ہائی کوٹ نے سیکرٹری داکھرا پی سی بی اور ڈی جی امیگریشن کو نورز جاری کر دیئے 26 نومبر کو جناہ کر دیئے موسیقی